موسیقی 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 ہے تو یہ جو انوزیبل پریشرز ہیں یہ جو ہے پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے ماضی میں وزیبل پریشرز ہوتے تھے اب انوزیبل پریشرز ہیں یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پریشر آیا ہے پیمرا کی طرف سے آیا ہے کسی قانون نافذ کرنے والے اداری کی طرف سے آیا ہے کسی غیر ریاستی اناثر کی طرف سے آیا ہے لیکن وہ دباؤ میں دباؤ آج موجود صحافی اس پوشیدہ دباؤ کی مثال دیتے ہوئے بعض اداروں کی جانب سے پشتون تحفظ تحریک کی کوریج یا بلوجستان میں مسنگ پرسنس کے معاملے پر صحافیوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا ذکر کرتے ہیں مگر غیر ریاستی اناثر کی جانب سے جس طرح میریا ورکرز کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے وہ ڈھکا چھوپا نہیں اس ساری صورتحال کا اثر ریاست کے اس اہم ستون کی کارکردگی پر پڑتا ہے پاکستان میں اس وقت سینسرشپ نہیں ہے لیکن نیوز منیجمنٹ بڑے ٹاپ کے اوپر ہے ہر ایک سیاسی جماعت حکومت وہ اس وقت صحافت ہیڈ لائنز لگانے کے چکر میں ہیں خبریں روکنے کے چکر میں ہیں خبریں لگوانے کے چکر میں ہیں تو اس کے لیے صحافیوں نے خود ایک سیلف سینسرشپ شروع کی ہے ماضی میں صحافیوں کی تنظیموں نے مختلف حکومتوں کے ادوار میں سینسرشپ اور اخباروں پر پابندیوں کے خلاف جدوجہد کی مگر پشار پریس کلاب کے عوددار شہاب الدین کہتے ہیں کہ اب ان میں پہلے جیسا اتحاد نہیں رہا صحافتی تنظیمیں دیکھے کہ جو ازادی صحافت کیلئے آواز اٹھاتے ہیں پاکستان میں کہاں ہیں ختم ہو کر رہے گئے ہیں برائے نام جو صحافتی تنظیمیں ہیں اپنے مفادات کیلئے وہ کام کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ایسے تنظیم ابھی تو مختلف دروں میں بڑھ گئے ہیں آپس میں اتحاد اس کے علاوہ میڈیا کی سنت سے منسلک لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈیا مالکان کی طرف سے پیشاورانہ معاملات میں مداخلت اور سیاسی ایجنڈے کا حصہ بننا بھی ازادی صحافت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کی کارکردگی کے لیے کوئی اچھا شبون نہیں نظیم یاکوب اردو ویو اے واشنگٹن پاکستان میں صحافتی ازادی کی صورتحال پر بعض ارکین پارلیمان کا کہتے ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں صحافت پر کوئی قدغن مجھے دکھائی نہیں دیتی اور اگر یہ تاثر کوئی دے رہا ہے تو غلط دے رہا ہے آپ کے سامنے ہیں الیکٹرونک میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے پرنٹ میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی صحافت پر قدغن لگ سکتی ہے بے مانی ہے پرپاکینڈا ہے صحافت ہے کہاں پاکستانی ہم صحافیہ ازرات کے ساتھ ہیں ہم صحافت کے ازادی چاہتے ہیں ازادی صحافت کی صورتحال پر نظر رکھنے والا بینل اقوامی ادارہ فریڈم ہاؤس پاکستان کو ایک ایسا ملق قرار دیتا ہے جسے صحافت کے اعتبار سے ازاد نہیں کہا جا سکتا جبکہ رپورٹرز بداؤڈ بارڈرز کی درجہ بندی میں پاکستان ایک سو اسی ملکوں میں ایک سو انتالیسویں نمبر پر ہے پچھلے سال بھی پاکستان اسی نمبر پر تھا لیکن اس کے مجموعی سکور میں اس سال کچھ کمی آئی ہے پاکستان کے بارے میں اداروں کے ایسے نتائج کی بنیاد کیا ہے بتا رہی ہیں نیلو فرموغل بین الاقوامی سطح پر آزادی صحافت کا جائزہ لینے والے پاکستان کی صورتحال پر دشویش کا اظہار کرتے ہیں رپورٹرز بداؤڈ بارڈرز کے مطابق آزادی صحافت کی درجہ بندی میں پاکستان کا نام اوپر نہ ہونے کی وجہ وہاں میڈیا پر کئی اطراف سے پڑھنے والا دباؤ ہے رینیل کے مطابق پاکستانی میڈیا اداروں کی جانب سے پی ٹی ایم جیسیو بھرتی ہوئی تحریک کو کوریج نہ دینا اور اس بارے میں مضامین شائع نہ کرنا اور سنسرشپ کرنا آزادی صحافت کے اصولوں کی خلاف فرضی ہے خصوصا جب پین الاقوامی میڈیا میں اس موضوع پر رپورٹنگ کی جاری ہے یہ یقینی طور پر بلیک میلنگ ہے کہ میڈیا سے کہا جائے کہ اس تحریک کو کوریج نہ دیں ہم اسے صحافتی آزادی نہیں کہتے یقینا ہم پاکستانی صحافیوں کو کہیں گے کہ اس موضوع کی کوریج کریں فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے ہی ہوتا ہے میری خیال میں جیو ٹی وی کی بندش کا واقعہ افسوسناک ہے اس کو بند کرنے کا مطلب بہت حد تک معلومات کو محدود کرنا ہے سیرہ رپیچی کہتی ہے کہ یہ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام صحافتی اداروں کے پاس معلومات جمع کرنے اور انہیں عوام تک پہنچانے کے یقصہ مواقع ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت غیر جاندار آوازوں کو بولنے کی اجازت دے چاہے وہ حکومت پر تنقید ہی کیوں نہ کر رہے ہوں وہ تمام میڈیا اداروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے اور ان کی قانون تک رسائی بھی ہو تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب جب پاکستان میں انتخابات قریب آ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ معلومات لوگوں تک پہنچتی رہے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب وہاں پر ریاست صحافتی ایجنڈہ متعین کرنے کی بجائے صحافیوں کا اپنا کام کرنے دے میلو فرمغل اردو ویو اے واشنگٹن پاکستان میں صحافتی آزادی کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فور ڈیموکرسی کی صدف خان اس وقت اسلام آباد سے بزریہ سکائپ ہمارے ساتھ ہیں صدف ویو ٹری سکسٹی میڈیا کی سنسرشپ کی بہت بات کی جاتی ہے جو دوسرے ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے میڈیا کو کرنی پڑتی ہے لیکن خود کو سنسر کرنے کا رجحان بھی اب پاکستان میں بڑا ہے اور آپ کے دارے نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے کیا سامنے آیا سارا بہت ہی الارمنگ سٹیسٹکس ہمارے سامنے آئے ابھی میں وہ تمام رپورٹ سن رہتی جاب نے رکھی اور افسوس ہوا کہ ایک پارلیمنٹ اینئرین نے یہ بھی کہا کہ شاید میڈیا پر کوئی بابندی نہیں لیکن ہماری ریسرس یہ دکھاتی ہے کہ ایٹی ایٹ پرسنٹ جو لوگوں نے ہمارا ریسرس سروے فیل کیا وہ سیلس سنسپ کرتے ہیں اپنے پیشنل لائف اس کے علاوہ سیلس سنسپ کرتے ہیں اور یہ تمام جنرلس کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان میں حالات اس طرح کے نہیں کہ سیلس سنسپ کے بغیر اپنے آپ کو وہ کسی بھی طرح صحافت اپنے صحافتی کام کو چالی رکھ سکتے ہیں ایک بہت ٹیلنگ سٹیسٹک یہ تھی کہ ہمارے جو سروے میں تین میں سے دو صحافیوں کو یا تو ان پر حملہ کیا جا چکا تھا یا انہیں کبھی نہ کبھی کسی طرح حراس کرنے کوشش کی گئی انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کبھی نہ کبھی انہیں کوئی نہ کوئی دھمکی کسی طرح سے سٹیٹ یا نون سٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے حصول ہوئی جس کی وجہ سے وہ سیلس سنسپ شپ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ جو پورا معاملہ ہے سیلس سنسپ شپ کا یہ اتنا انٹرنلائز ہو چکا ہے کہ جب ہمارے ریسرچ سیم صحافیوں سے بات کی اس حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سے پہلے سوچا نہیں تھا کہ وہ کس حد تک سیلس سنسپ شپ کر رہے ہیں مطلب ایک عادت سی بنتی جا رہی ہے اپنی زبان خود بند کرنے کی اور اپنے لفظوں کے بارے میں خود پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے کی اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو خاص طور پر انٹرنیٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے اس نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں لیکن پاکستان میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اب موجود ہے جو ملک کے اندر رہنے والوں پر بھی لاغو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بیرون ملک جو پاکستانی موجود ہیں ان پر بھی یہ مجھے بتائے گا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ایک تو بات کیوں کی جاتی ہیں اور دوسرا یہ بھی کہ کس حد تک اسے شفاف طریقے سے ریگولیٹ کرنا ممکن بھی ہے جو پریونشن آف الیکٹرانک پرائمز ایکٹ ہے جب یہ پارلیمنٹ میں ٹیبل کیا گیا تو ہمارے دانے سمیت بہت سارے دانوں پاکستان فیڈرل یونی آف جنرلس نے بھی اس کے صحافت پر جو منفی اثرات مرتب ہونے والے تھے اس حوالے سے آواز اٹھائی انفرچنٹلی جو ہماری سیاسی انٹرنیٹ کو شاید ایک ریٹ کے طور پر زیادہ دیکھتی ہیں اور جو ایک اپورچونٹی یہ میڈیم پروائیڈ کرتا ہے ایکسپریشن کی صحافتی ایکسپریشن کی ڈیموکرٹک ڈسکورس کے آگے بنانے کی وہ اس کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے جب سے اطلاق ہوا ہے ہم اس کا یوز اور میسیوز دونوں ہی دیکھ رہے ہیں بیچ اسلے سال ایک فیرس سامنے آئی انوفیشلی ٹوٹر ہی پر لیگ کی گئی جس کے اندر بہت سارے ایسے صحافیوں اور پولٹیکل ورکرز کا تذکرہ تھا جن کو پیکا کے اندر انویسٹگیٹ کیا جانا تھا کچھ صحافیوں کے ساتھ بھی حراؤسمنٹ کی کوشش کی گئی بغیر وارنٹس کے ان کی بائیسز تک ایکسس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی انہیں اپنی سوشل میڈیا ایکٹیوٹی پر پابندیاں لگانے کا کہا گیا پیکا کا نام استعمال کیا گیا لیکن کوئی فارمل ایریسٹ وارنٹس نہیں دیے گئے تو اس قسم کی خوانین میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ابیوز آف پاور کا خدشہ بہت بڑھ زیادہ ہے اچھا یہ میں آپ سے جانا چاہوں گے پاکستان میں ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز نئے چینلز کھل رہے ہیں کہ یہ میڈیا کی آزادی کی ایک علامت نہیں کیا اس سے کچھ امیتی کرنے ہی ملتی ٹیکنیکلی تو ملنی چاہیے لیکن جو اگر میڈیا اونرشپ کے پیٹرنز کا پاکستان میں جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایک مزید خوفناک سی صورتحال نظر آتی ہے ابھی گزشتہ دو تین سالوں میں کچھ ایسے نئی چینلز لانچ ہوئے ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے چینلز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تنکہیں آسمانوں پر ہیں فیسیلٹیز بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی فنڈنگ کہاں ساتھ آتی ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا لیگل سورس آف ریونیو جنریٹ کرنے کا واحد طریقہ ہے تو بغشتہ آرات کی غیر موجودگی میں یہ چینلز کہاں سے فن ہو رہے ہیں کیسے فن ہو رہے ہیں اور اس لیک آف ٹرانسپیڈنسی کے اندر جو صحافت ہو رہی ہے کیا وہ صحافت ہے یا کسی لارجر پروپیگینڈا کا حصہ ہے یہ ایسے قویسٹنز ہیں جن کے ہمیں ابھی تک جواب ہیں میڈیا میڈیو میڈرز فور ڈیموکرسی ایکی صدف خان ہمارے ساتھی اسلام آباد سے صدف آپ کے وقت کا بہت شکریہ آج ہم آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر آپ کے لئے خصوصی شو پیش کر رہے ہیں لیکن تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ اوڈی ویو اے ڈاک کام پر جہاں واشنٹن اسلام آباد میں موجود ہماری ٹیمز آپ کے لئے دنیا برس خبریں اہم موضوعات پر معلوماتیں متعمین اور درچسپ ویڈیوز دیکھ رہتی ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس ہفتے کابل میں افغان انٹیلیجنس ادارے کے دفتر کے بھارے ایک دھماکہ ہوا ہمیشہ کی طرح صحافی خطرے سے دور جانے کے بجائے خطرے کی جانے بھاگے اچانک ایک اور خودکش دھماکہ ہوا اس بار حدف تھے ہی صحافی اور دھماکے میں نو حلاک ہو گئے ان میں ہمارے تین ساتھی سبابون کاکر، عبداللہ حنازی اور خاتون صحافی مہرام درانی بھی شامل تھی یہ تینوں وائس اف امریکہ کے شریک دارے ریڈیو آزادی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے تیس اپرل افغانستان میں صحافیوں کے لیے بدترین دن تھا انہیں نشانہ بنانے والی دہشت کے تنظیم دائش نے صحافیوں کو بے دین قرار دیتے ہوئے ان پر حملوں کو درست کہا اس کے باوجود افغانستان کی فیڈریشن آف چرنلیس کا کہنا ہے کہ حملے اور دھمکیاں آزادی صحافت کی راہ میں رکاورت نہیں بن سکتی ریپورٹرز ویڈاوڈ بورڈرز کی ورلڈ پریس فیڈم انڈیکس میں بھارت پاکستان سے صرف ایک نمبر اوپر ہے پچھلے ایک سال کے دوران وہاں چھے صحافی مارے جا چکے ہیں جن میں پانچ قتل ہوئے آزادی صحافت کا لمبردار ادارے الزام آیت کرتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت میڈیا کی آواز دبانے والوں کو شیع دیتی ہے مزید جانتے ہیں دلیس ہے ریتل جوشی کی اس ریپورٹ میں تین سال پہلے شروع ہونے والے آن لائن نیوز پورٹل دو وائر کی امیج شروعات سے ہی حکومت کی مخالفت کرنے والے گروپ کے طور پر بنی بی جے پی پریسیڈنٹ امید شاہ کے بیٹے سے لے کر وزیر آزم موڈی کے قریب مانے جانے والے بزنس گروپز تک سب اس کے نشانے پر رہے ہمارے خلاف دس دیفرمیشن کیسز ہیں جس میں سے چار کرمیل دیفرمیشن کیسز اور چھ سیول ڈیمیجز کے اور کل ملاکے ہم سے چار سو چالیس کروڑ روپے کے ڈیمیجز مانگے جا رہے ہیں ورل پریس فریڈم انڈیکس کی تازہ رپورٹ بھی کہتی ہے کہ بھارت میں اس وقت حکومت یا بی جے پی کی ہندوتو کی آئیڈیالوجی کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافی کو زبردست وربل ابیوز یعنی زبانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پر حملہ اور شدت سے ہوتا ہے بی جے پی کی آلوشنہ کیجئے آپ نریند مودی کی کسی بات پر آلوشنہ کیجئے کہہ دیں گے کہ صاحب آپ جو ہے وہ راشوادی نہیں ہوں اور اگر سرکار کا ویروت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر تو دیش میں لوگتنٹر ہوگا ہی نہیں جن خطروں کا سامنا میڈیا کو کرنا پڑ رہا ہے اس میں سے دیفنیٹلی میں کہوں گا کہ جو ایک کیاریکٹر اساسینیشن دھمکیاں تھریٹس سپیشلی اگر آپ ایک ومن جورنلسٹ ہیں میڈیا اینلسٹ مانتے ہیں موجودہ ماحول میں کچھ میڈیا ہاؤزز خود بھی صحافت کے اصولوں سے دور ہو رہے ہیں اور اکثر میں کہتے ہیں ہم کٹھوڑ سوال کرتے ہیں اور بھی سندر بات ہے لیکن سارے کٹھوڑ سوال پر پکشتہ ہوتے ہیں ستہ سے کٹھوڑ سوال نہیں ہوتا اور کبھی کبھی تو لگتا ہے ایک ایجنڈا بھی کوئی اور سیٹ کر رہا ہے جسے دن رات بجاتے ہیں بھارت کے کئی بڑے میڈیا ہاؤز ایسے بھی ہیں جو WPI کی رپورٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے بھارت میں صحافت پر لگاتار ہو رہے حملوں کو لے کر فکر بڑی ہے لیکن ساتھ ہی ایک بحث صحافی کے موتبر ہونے پر بھی چھڑ گئی ہے سوال یہ ہے کہ اس کا سارا الزام گزشتہ چار سال میں مصبوط ہوئی ایک خاص قسم کی آئیڈیولوجی پر ہو یا پھر صحافی بھی خود کے اندر جھاک کر دیکھیں رتو الجوشی اردو ویو اے ڈلی دونالڈ ٹرپ نے اپنی صدارتی مہم کا آغاز دوہزار سولہ میں کیا تو دوہزار پندرہ منہوں نے شاید کر دیا تھا تو انہوں نے ایک اسطلاع استعمال کی فیک نیوز یعنی جالی خبریں امریکی صدر اب بھی یہ الفاظ اکثر خود پر تنقید کرنے والے صحافتی اداروں کے بارے میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں بلکل اور فیک نیوز کی استعمال اب کہیں ازراح مزاق استعمال ہوتی ہے اور کہیں سنجیدی سے لیکن یہ دو لفظ صحافیوں اور عوام کے درمیان رشتے پر کتنا گہرہ اثر ڈال رہے ہیں جانتے ہیں امریکہ کے ایک مقامی اخبار کی ایڈر سے میں چھوٹے سے شہر میں پڑھے جانے والے ایک ہفتہ وار اخبار کا ناشر مالک اور مدیر ہوں ایک شہر ماؤنٹ کلیر اس کی تو آبادی صرف سونہ سو کے لگ بگ ہے ہمارا تو اڑنا بچھونا مقامی خبریں ہیں میرا اس علاقے کے لوگوں سے اکثر ملنا جلنا رہتا ہے ان کا عمومی روائیہ یہ ہے کہ وہ کسی بات کا بھی یقین نہیں کرتے چونکہ وہ سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کا یقین نہیں کرتے تو بڑے ٹی وی نیٹ ورکس اور اخباروں جیسے نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوس یا شکاگو ٹریبیون کی خبروں کو بھی نہیں مانتے وہ انہیں بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ مجھے مزاکن کہتے ہیں باب کیا یہ جھوٹی خبر ہے یا پھر میں یہ کیسے مانوں کہ یہ حقائق چالی نہیں ہے وہ مزاک کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہی بات بھی دھورا رہے ہوتے ہیں جو وہ ٹی وی یا میڈیا میں سنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دہی علاقوں کے لوگوں کے دماغوں میں یہ بیچ بہت دیا گیا ہے کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ قومی میڈیا پر پیش کی جانے والی خبروں کو سچا مانے یا جھوٹا پھر یہی تاثر مقامی سطح پر پہنچتا ہے اور یوں وہ ہر چیز پر شبہ کرنے لگتے ہیں میں مانتا ہوں کہ مقامی سطح پر فیلحال لوگ بس اس طرح سے مزاک ہی کر رہے ہیں لیکن یہ اب ان کی سوچ کا حصہ بھی بن چکا ہے وہ اس بارے میں سوچ رہی ہیں اور پھر آپ سوچ رہے لگتے ہیں کہ یہ کس حد تک جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی سمجھ جا رہا ہے تو آج امریکہ میں آزادی صحفت کی صورتحال کیسی ہے بتا رہے ہیں امان اظر دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور آزادی صحفت کی صورتحال پر نگاہ رکھنے والی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کی حالیہ ریپورٹ میں امریکہ میں صحافتی آزادی پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے تنظیم کی جانب سے سال دوہزار اٹھارہ کے لئے جاری کردہ صحافتی آزادیوں سے متعلق عالمی انڈیکس میں امریکہ پچھلے سال کے مقابلے میں دو درجہ کمی کے بعد اب پینتالیسوے نمبر پر کھڑا ہے امریکی صحافیوں کے مطابق اس گراوٹ کی وجہ صدر ٹرمپ کا میڈیا پر جھوٹی خبروں کے الزام اور نتیجتاً صحافتی اداروں کی سالمیت کو پہنچنے مالا نقصان ہے کیون ہول مکلاچی ڈی سی سے وابستہ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں ان کی رائے میں امریکی انتظامیہ اور پریس کے درمیان عموماً کش مکش جاری رہتی ہے کیونکہ میڈیا کا کام عوامی دلچسپی کی معلومات کا پتہ لگانا اور غلط کاریوں سے پردہ اٹھانا ہے آج کی تناظر میں مختلف بات صدر کا یہ کہنا ہے کہ پریس پر اعتماد نہ کریں وہ میڈیا کو اس بنیاد پر نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے اور اس کی کوئی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی حالات مزید پیچیدہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ صدر کے نزدیک سچ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چاہے وہ سچ ہو یا نہ ہو جم ملون وی او اے سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور طبیل عرصے سے وائٹ ہاؤس اور قومی سلامتی کے اداروں پر ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک موجودہ صدر کے میڈیا کی جانب اس طرح کے جارہانہ روئیے کی مثال نہیں ملتی اگر آپ سال دوہزار سولہ کی امریکی الیکشن مہین پر نظر ڈالیں تو ڈالنڈ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے میڈیا کے خلاف الیکشن لڑا انہوں نے کئی بار میڈیا کو اپنی مہم کا دشمن قرار دیا اور کئی بار انہیں عوام کا دشمن تک کہا جو کہ نہایت سخت اور غیر معمولی تفسرہ ہے جس سے امریکہ اور دنیا بھر میں بحث چھڑ گئی لیکن کچھ امریکی صحافی ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک حالات اتنے برے نہیں سینئر صحافی وینڈی بینجیمنسن کے مطابق امریکہ میں آزادی اظہار رائے سے متعلق ادارے مضبوط ہیں اور ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں جس سے صحافیوں کے کام پر اثر پڑے اصل خطرہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ کا میڈیا کی جانب بے لحاظ رویہ ہے اور جو کام ہم کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے اس بے لحاظی سے پورے ملک میں نفرت اور بے قدری میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہ حقیقت کہ نیو یوک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ اور دیگر ادارے ٹرمپ انتظامیاں کے بارے میں ریپورٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آزادیاں پنپ رہی ہیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ آزادی اظہار رائے کو خطرہ آج ان اعلیٰ ترین سرکاری اہدے داروں سے ہے جن کا کام دراصل ان اقدار کا تحفظ کرنا ہے ایسے میں امریکی صحافتی حل کے اس پاتھ پر متفق ہیں کہ آج کے صحافی کے لئے غیر جانداری اور حقائق پر توجہ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے امان اثر اردو وی او اے واشنگٹن یہ تھا صحافتی ازادی کے حوالے سے ہمارا آج کا خصوصی شو درست حقائق جاننا آپ کا حق ہے اور اس کا تحفظ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کن حقائق پر اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لئے آئیے facebook.com وی او اردو کے پیج پر اور فالو کیجئے ہمارا twitter handle اٹھ اردو وی او اے ساتھ بل اسلام اور ساتھ سمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ